عاشم حداد آیت اللہ علی آقا قاضی کے شاگر تھے آیت اللہ علی آقا قاضی وہی ہیں جو آقا خوئی کے بھی استاد تھے آیت اللہ بہجت کے بھی استاد تھے اور حاشم حداد کے بھی استاد تھے کہتے تھے ہم ایک حالت دیکھتے تھے علی آقا قاضی کے کہ اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اور ایک حالت سے جب دوسری حالت میں جاتے تھے ایک جملہ بار بار کہتے تھے یا صاحب الزمہ بار بار یہ جملہ کہا کرتے تھے جس طریقے سے دیکھی اور حالت کی تبدیلی میں بھی دیکھیں جب جو احرام کے مستحبات ہیں اس میں یہ کہ جس وقت انسان محرم ہوتا ہے اور احرام کی حالت میں ہوتا ہے تو جب بھی حالت کی تبدیلی ہو تلبیہ پڑے اٹھتے وقت بیٹھا ہوا جب اٹھ رہا ہے تو تلبیہ پڑے پڑے بیٹھ رہا ہے تو تلبیہ پڑے بس رک رہی ہے تو تلبیہ پڑے بس چل رہی ہے تو تلبیہ پڑے پہاڑی پہ چڑھ رہا ہے انچائی جگہ پہ جا رہا ہے تو تلبیہ پڑے نیچے اترتے اور تلبیہ پڑے تو یہ بھی جب حالت اوہ دبدیلی ہوتی تھی یا صاحب الزمہ یا صاحب الزمہ کہتے تھے ایک دفعہ کسی نے ان سے پوچھ لیا کہ آگا کیا کبھی آپ اتنا زیادہ ذکر کرتے ہیں ان کا اٹھتے بیٹھتے کہ کیا آپ کبھی حضرت حجت کی زیارت سے مشرف ہوئیں اب جملہ سنیے ان کا آیت اللہ علیہ آقا قاضی کا فرماتے ہیں اندھی ہو جائیں وہ آنکھیں جو صبح بیدار ہوں اور اولی نگاہ امام زمانہ کے رخ انور پہ نہ پڑے یعنی گویا کہہ دیا کہ کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ جب صبح آنکھ کھلتی ہو تو میں امام کے چہرے انور کی زیارت نہ کرتا